بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پڑے پکوان میں شامی کباب کو اگر پاکستان کی روایتی ڈش کا نام دیا جائے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کوئی بھی دعوت ہو ٹیبل پر شامی کباب تو ضرور ہی رکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ میری بہن نے شامی کباب بنا کر فریز کر لیتی ہیں تاکہ کوئی بھی مہمان آئے چٹ پٹ سے فریزر سے نکالیں اور گرمہ گرم چائے کے ساتھ سرب کر دیں مگر شامی کباب بنانے میں جو آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں نا آج اس ریسپی میں وہ ساری آپ کو بتاؤں گی شامی کباب بناتے وقت یہ آئل میں بکھر جاتے ہیں زیادہ آئلی بنتے ہیں اس کے علاوہ یا تو پتھر کی طرح سخت رہتے ہیں یا پھر اتنے نرم کہ ان کو ہینڈل بھی نہ کیا جا سکے تو ریسپی کو ان تک دیکھئے گا ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو میں نے لی ہے یہاں پر چنے کی دال تقریباً 2500 گرام یعنی کہ ایک پاؤ اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے میں نے بھی گو دیا اب دیکھیں یہ کافی حد تک پھول چکی ہے اور ناخن سے ہی ٹوٹ رہی ہے یہ اتنی نرم پڑ چکی ہے چلیں جی اب اس کو اچھے سے میں نے چھان لیا ہے اور چھاننے کے بعد اسے کڑھائی میں ڈال دیں گے ساتھ کے ساتھ میں اس میں چکن بھی ڈالوں گی تو 2500 گرام میرے پاس ڈال ہے اور چکن ہے تقریباً آدھا کلو جو کہ بون لیس ہے آپ یہاں پر ہڈی والا چکن بھی ڈال سکتے ہیں بلکہ ہڈی والے چکن سے شامی کباب زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی کار کے ڈالنے اس کے علاوہ ایک ہری میچ بھی ڈالیں ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈالیں ادرک اور لسن کا پیسٹ اس کے علاوہ میں ڈالوں گی اس میں نمک تو نمک میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیا کریں ایک ٹیبل سپون ہی اس میں شامل کروں گی سفید زیرہ ایک ٹیبل سپون اس میں پسا ہوا دھنیا اور اس کے علاوہ ایک ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی ہلدی ہاف ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی میں سرخ مرچ کا پاودر اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی بٹن ریڈ چیلیز یعنی کہ گول لال مرچیں اگر یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو کٹی ہوئی لال مرچ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ گول والی جو لال مرچیں ہیں نا یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے لہٰذا میں نے ساتھ سے آٹھ ڈال دی ہیں اگر آپ کے پاس تیکھی والی ہوں تو پھر ان کی کونٹیٹی کو کم کر لیں تین گلاس پانی شامل کروں گی اور ان سب کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ پریشر کو کرکا استعمال کر رہے ہیں تو پھر پانی کی مقدار کو کم کر دیں کور لگا دیں گے اور بیس منٹ کے لیے ڈال اور چکن کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے درمیان میں سے میں اسے چیک بھی کرتی رہی ہوں تاکہ یہ نیچے نہ لگے تقریباً بیس منٹ کے بعد ڈال اچھی خاصی کل چکی ہے آپ لوگوں کو یہ ڈال حلوہ لگ رہی ہوگی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈال کا دانہ جب سخت رکھا جاتا ہے نا تب ہی ہمارے کباب پہتی سخت اور ہارڈ رہ جاتے ہیں ڈال کو اچھا سا میش ہو جانا چاہیے دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلم پہ مزید میں نے اسے پکا لیا تو دیکھیں سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے چکن اور ڈال کیسے آپس میں ویل کمبائن ہو رہے ہیں اچھے سوفٹ جوسی شامی کباب کیسے تیار کیے جاتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک پرفیٹ قسم کے شامی کباب بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے سارے مکس کو ایک بول میں شفٹ کر دیا ہے اور میں یہاں پر میشر کی مدد سے دال اور چکن کو اچھے سے میش کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے ہون دستے میں کوٹ سکتے ہیں یا پھر آپ اسے چوپر میں بھی اچھے طریقے سے پیش سکتے ہیں یہ ایزی طریقہ ہے میشر کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں اور اسے آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں جب تک ہم ایک چٹنی تیار کریں گے چٹنی کے لئے لیا ہے میں نے تھوڑا سا پودینا ایک گڑی ہرہ دھنیا دو ہری میچیں اور دو لسن کے جوے اور ایک سے دو ٹیبل سپون پانی ڈال کر میں نے اس کی تک سی چٹنی بنا لی ہے اب اس میں ڈالیں گے نمک ایک چورتھائی ٹی سپون اور اس میں شامل کروں گی ایک لیمو کا رس تاکہ ہماری یہ چٹ پٹی اور کراری سی چٹنی بنے لیمن جوس ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے بھونا کٹا ہوا زیرہ جو ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر تو یہ چٹ پٹی تیکھی اور مزہ دار سی چٹنی ہم اپنے شامی کباب میں فل کریں گے تو یہ ٹیسپی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت یونیک ہے اب شامی کباب کے مکس کو میں نے فریج سے نکال لیا ہے اسے رکھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور یہ دیکھیں اچھا خاصہ تیک ہو چکا ہے یہ مکچر جب ہم نے اسے فریج میں رکھا نا تو اس کے کنسسٹنسی ایک دم بیلنس ہو گئی ہے اب اس میں ڈالیں گے پیسہ ہوا گرم مسالہ تقریباً ایک چوتھائی ٹی سپون اس میں ڈالیں ہری میرچیں باری کٹ کر ایک عدد اور اس میں ڈالیں ڈھیر سارا ہرہ دھنیا کچھ لوگ یہاں پر باری کٹا ہوا پیاز بھی شامل کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو پیاز کا فلیور پسند ہے تو آپ اس میں ایک عدد پیاز باری کٹ کر ڈال دیں اگر آپ یہ شامی کباب فریز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر آپ اس میں پیاز ایڈ نہ کریں تو میں بھی ان کو فریز ہی کرنے لگی ہوں لہٰذا میں اس میں پیاز نہیں ایڈ کر رہی اب بناتے ہیں چکنی بھرے مزہ دار سے شامی کباب تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیبل سپون کے قریب آپ نے شامی کباب کا مکس اٹھا رہا ہے ہر تھیلی پر اسے چپٹا کریں اور اس پر لگا دیں ایک ٹی سپون کے قریب ہری اور مزہ دار سی چکنی اور پھر ایک ٹیبل سپون دوبارہ سے آپ شامی کباب کا مکس اٹھائیں اور چکنی کو اس سے کور کر دیں اور سائٹوں سے اچھے طریقے سے لاک کر کے ایک پہترین سا کباب بنا لیں یقین کریں یہ کباب کو جو اتنے چک پٹے کرارے اور مزے کے بنتے ہیں اس سے پہلے آپ نے یہ کباب ٹرائیڈ نہیں کی تو سارے ہی کباب آپ نے ایسے چٹنی بھر کر تیار کر لینے ہیں اور اسی سٹیج پر آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں یہاں پر لیے ہیں میں نے دو عدد انڈے کیونکہ کچھ کباب کو میں یہاں پر آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی اور کچھ کو میں بھی فریز کر لوں گی چلیں جی انڈے اچھے سے پھینٹ لیں جب یہ جھاگدار ہو جائے نا تو تب آپ نے اس میں ایک ایک شامی کباب کو ڈپ کرتے جانا ہے اور ہم انہیں فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے ایک فرائنگ پین میں آئل کو پہلے ہی میں گرم کرنے رکھ چکی ہوں اور یہاں پر یہ جو کباب ہے نا انہیں شلو فرائے کریں گے تو آپ نے تھوڑے سے ہی آئل کا استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں انڈا لگانے کے بعد بھی شامی کباب پھر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں آئل میں بکھر جاتے ہیں تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ تھنڈے آئل میں کباب ڈالتے ہیں یا بہت زیادہ تیز گرم آئل میں آئل کو آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ گرم کرنا ہے اور جب کباب کی ایک سائیڈ سے آپ کو گولڈن مارک نظر آنے لگیں یعنی کہ یہ سائیڈوں سے گولڈن ہونا شروع ہو جائے تب آپ نے دو چمچ کی مدد سے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے اور اسی طریقے سے الٹتے پلٹتے ہوئے میڈیم ٹو لو فلیم پہ انہیں گولڈن فرائی کر لیں چٹنی بھرے شامی کباب ایک دم تیار ہے چلے میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ سافٹ ہیں جوسی ہیں اور ان کے اندر بھری ہوئی ہے چٹ پٹی کراری اور مزے دار سی ہری چٹنی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی ارچی لے کے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ ٹل دن اللہ نگے بان